میرے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بچوں نیا کمری سال شروع ہو گیا ہے مختلف اطراف سے مبارک نیا اسلامی سال مبارک ہو کمری سال تو کوئی نہیں کہتا اصل میں شمسی سال بھی کوئی غیر اسلامی سال نہیں ہے یہ ہم نے کچھ چیزوں کو تحدید کر دیا ہے ریسٹریکٹ کر دیا ہے اصل میں دین کا تصور ایسا نہیں ہے سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں سورج ہو یا چاند ہو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سورج طلوع ہوتا ہے دن کا آغاز ہوتا ہے چاند نظر آتا ہے مغرب کے وقت تو رات کا آغاز ہوتا ہے رات ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دن نکالتا ہے وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلْ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ ہماری نشانیوں میں رات ہے جس سے ہم دن کی روشنیں نکالتے ہیں تو یہ سارا نظام کائنات ہے میرے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ شانہو نے اس مکان اور زمان کو معنی کا پابند کیا ہے اس زمین پر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں مکان میں گزار رہے ہیں اور زمان میں گزار رہے ہیں مکان جگہ کو کہتے ہیں زمان وقت کو یا ٹائم کو کہتے ہیں ہم زمین کے مکان میں رہے رہے ہیں اپنی سرگرمیاں روا رکھے ہوئے ہیں وقت گزر رہا ہے ہمیں انفرادی ارتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس کو قرآن نے اس ساعت و کہا ہے وہ ساتھ قائم ہوگی اور اس ساری دنیا لپیٹ دی جائے گی زمان و مکان کا یہ عارضی سلسلہ ختم ہو جائے گا اور ہم عبدالعباد میں چلے جائیں گے رب جلیل کی حضور وہ خلق جدید ہے اب شمسی سال ہو یا کمری سال ہو دونوں ایسا نہیں ہے کہ شمسی سال غیر اسلامی ہے ہاں کمری سال کی اہمیت افادیت زیادہ ہے چونکہ اس کی برکت اور اس کی اہمیت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے اور پھر جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقویم کا قانون پاس ہوا تو کمری سال کو اسلامی یا مسلم تقویم قرار دیا گیا اور یہ اس تقویم کا آغاز حجرت سے ہوا اب جو سال ہمارا محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے یہ پہلا ماہ مبارک ہے اس سال کا مبارک کا جو لفظ ہے میرے بچوں یہ درست ہے مبارک کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال تیرے لیے ببرکت کریں گوہ کہ ہم عید العظہ پر بھی ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں عید الفطر پر بھی دیتے ہیں کسی کی کوئی ترقی ہو جائے رزق میں برکت ہو جائے من سب میں اس کو پروموشن مل جائے تو مبارک بات دیتے ہیں کسی کے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرما دے تب بھی مبارک بات دیتے ہیں سالگروں پر بھی مبارک بات دی جاتی ہے تو دراصل یہ برکت کی دعا ہے اس میں شرعان تو کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن ایک حوالہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماہ محرم یعنی یہ شہر الحزن ہے شہر الحزن شہر کہتے ہیں مہینے کو حزن غم کو شہر الحزن اس میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعت پر بڑی سخت ابتلا آئی تھی اور انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کر لی تھی دین کی حفاظت کیلئے اعلائے کلمت الحق کیلئے شہادت حق کیلئے حضرت امام آلی مقام علیہ السلام اور ان کی عطرت نے اور ان کے جان نصاروں نے آوان و انصار نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی تو ایک لحاظ سے محرم الحرام شہر الحزن بھی ہے اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے جزاکم اللہ میرے بجو موسیقی